بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن تفسیر ہم بائیسوے پارے کی سنیں گے بائیسوے پارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ یخشا من عبادی العلاماء ان اللہ عزیزن غفور اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ جو ڈرتے ہیں وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں جو علماء ہیں ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ تقوی اور سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ علماء اکرام میں ہوتا ہے اور علم کسے کہیں گے علم کی تشریح لوگوں نے کتابوں میں یہ لکھی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہ علم وہ ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا دگری لینے والے کو علم نہیں کہتے ہیں علم وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کو پہچانا جس نے اللہ کو پہچانا وہ علم نہیں ہے اس کے پاس تو معلومات ہیں اس کے پاس کیا ہے بھائی اس لئے علم کے معنی ہوتے عارف کے اللہ کو جاننے والا اللہ کو پہچاننے والا اور سب سے بڑے جو علم تھے سب سے بڑے دنیا میں وہ تھے تمہارے اور میرے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں گزرے ہیں وہ سب سب سے بڑے علامہ تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں علامہ کی مستقل جماعتیں تھیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو احادیث کو قرآن کی آیتوں کو اور تفسیر کو ایک جگہ جمع کیا اس لئے آج ساڑے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی قرآن ہمارے پاس پوری طرح سے محفوظ ہے حدیثیں ہمارے پاس محفوظ ہے اور قرآن کی تفسیر محفوظ ہے صحابہ اکرام میں وہ جو بڑے بڑے علامہ تھے اگر وہ اس زمانے میں اس بات کی فکر نہیں کرتے نہ یہ حدیثیں ہمارے پاس محفوظ ہوتی تھی نہ قرآن محفوظ ہوتا تھا اور نہ ہی تفسیر محفوظ ہوتی تھی اس لئے علامہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے تحابی ہے جن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضور کی ساری حدیثوں کو جمع کیا جائے اگر یہ حدیثیں ایک جگہ جمع نہیں ہوئی تو یہ ضائع ہو جائیں گی ہاری صحابی کے پاس گئے ان سے یہ کہا انہوں نے کہا کہ ابھی بڑے بڑے اکابیر صحابہ زندہ ہے پھر ہمارے پاس حدیث سیکھنے کون آئے گا مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری لوگوں کے گھر پہ جاتے دروازوں پر جاتے بیٹھتے انتظار کرتے اور جب وہ باہر نکلتے تو ان سے معلوم کرتے کہ آپ نے اللہ کے نبی سے کون سی حدیث سنی ہوئی ہے اور اس کو ایک جگہ لکھ کر جمع کر لیتے اسی لئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سب سے زیادہ جو روایتیں ہیں وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور تیسرے نمبر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی کررم اللہ وجہہ سے ہے صحابہ اکرام میں سب سے بڑے علماء یہ تھے اور ان کے علاوہ چار عبداللہ تھے اللہ تعالی نے ان چاروں عبداللہ کو بھی قرآن حدیث تفسیر اور علم فقہ کے لئے چن لیا تھا ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس اور اورے کے صحابی تھے عبداللہ ایسے چار عبداللہ تھے جن چاروں عبداللہوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے حدیث کے فقر کے علموں کو سب سے زیادہ تقویت بخشی اسی لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جو بکھرا ہوا تھا کسی کے پاس چمڑے پہ لکھا ہوا ہے کسی کے پاس خال پہ لکھا ہوا ہے کسی کے پاس درخت کی چھال پہ لکھا ہوا ہے یہ پورا قرآن اگر ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا تو یہ قرآن ضائع ہو جائے گا انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنے زمانے میں قرآن کے سب سے بڑے عالم اور قاری اور حافظ سمجھے جاتے تھے ان کو یہ ذمہ داری دی اور انہوں نے یہ بکھرا ہوا جو قرآن تھا چاروں طرف وہ سارے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا آج جو میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا قرآن ہے جس کو انہوں نے اپنے زمانے میں اس طریقے سے مرتب کیا تھا اگر یہ وہ زمانے میں ان فکروں کو نہیں لیتے تو یہ قرآن بکھرا ہوا رہتا تھا اس کے بعد صحابہ کی قربانیاں دیکھو صحابہ نے احادیث کے علم کو پھیلانے کا پھر کام کیا اور بازابتہ صحابہ اکرام نے حلقے لگانا شروع کیے مساجد کے اندر ہاں مجھے یاد آیا وہ جو چوتھے عبداللہ تھے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کون تھے بھائی وہ چوتھے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر یہ چاروں عبداللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے علامہ میں شمار ہوتے ہیں اس لئے آپ دیکھو قرآن کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مستقل تفسیر ہے اس کا نام ہی ہے تفسیر ابن عباس اس لئے کہ جتنی قرآن کی صورتیں اور قرآن کی آیتیں ہیں اس کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں سب سے بہترین اگر کوئی جانتا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اور فقہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ہیں اس لئے ہمارا جو مسلک ہے ہنافی ہمارے امام امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی زیادہ تر جو روایتیں ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہوئی ہے اور شافعی مسلک کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کی روایتوں پر عمل کرتے ہیں صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا اب تابعین میں بھی بڑے بڑے علامہ پیدا ہو چکے تھے اگر وہ اس زمانے میں دین کے علم کو ایک جگہ جمع کرنے کی فکر نہیں کرتے تو صحابہ کا کام آگے نہیں بڑھتا تھا بڑے بڑے علامہ حضرت محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ محمد ابن سماک رحمت اللہ علیہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ سفیان ابن عویعینا رحمت اللہ علیہ سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ حسن بطری رحمت اللہ علیہ اور ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ تمام بڑے بڑے تابعین سے اپنے زمانے کے جنہوں نے صحابہ کے مشن کو پھر آگے بڑھایا حدیثوں کے قرآن کے علم کو ایک جگہ جمع کیا اس زمانے کے اندر یہودیوں نے یہ سادش رچی کے حدیثوں کو گھڑ گھڑ کر مسلمانوں میں پھیلانے لگے یہ جو تابعین کی جماعت تھی انہوں نے فنِ اسماء الرجال کو پیدا کیا اور فنِ اسماء الرجال جو تھا میرے محترم بزرگو یا ایسا علم اور ایسا فن تھا جس کے ذریعے سے ان کی لیبورٹوی میں ان کی اسکیننگ مشینوں میں وہ حدیثوں کو اسکین کرتے تھے اس کو جانچتے تھے اس کو پرکتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں پھر حدیث کو درجہ دیتے تھے یہ صحیح حدیث ہے یہ حسن حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے یہ گھڑی ہوئی موضوع حدیث ہے اور پھر اگر وہ موضوع ہوتی اس کو حدیثوں کے درجہ سے نکال کے باہر کر دیتے یہ قربانیاں تھی ان کو کیوں یہ سارے علوم اصول حدیث اصول فقہ اور یہ تمام علوم کو مرتب کرنا پڑا اس لیے کہ یہودیوں نے مسلمانوں میں گھڑنا شروع کر دیا تھا حدیثوں آج ہم لوگوں کو حدیثوں کا کوئی علم نہیں ہے اس لیے ہم کو فرق بھی نہیں معلوم رہتا ضعیف حدیث کونسی ہے قوی حدیث کونسی ہے صحیح حدیث کونسی ہے حدیث سقہ کونسی ہے حدیث حسن کونسی ہے کیونکہ ہم کو کبھی کتاب لے کے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا اس لیے ایک مرتبہ ایک علم صاحب ہمارے گاؤں میں بیان کر رہے تھے انہوں نے ایک حدیث بیان کیے اور بولے بھائی یہ ضعیف حدیث ہے تو بیچ میں مجمع میں سے ایک چیچا کھڑے رہ گئے بولے حضرت اماغ خراب ہو گیا کہ تمہارا حدیث بھی کئی ضعیف رہتی کیا بولے اب وہ بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے حدیث میں کتنی قوالیٹی کتنی قسمیں رہتی بیان کے بیچ میں کھڑے رہ گئے ہو بولے حدیث خالی حدیث ہی رہتی بولے حدیث کئی ضعیف رہتے رہتی کیا بولے تو بتانے کا مقصد یہ ہے وہ لوگ اگر اس زمانے میں ان علوم کو نہیں پیدا کرتے تھے اور ان علوم کے ذریعے سے حدیثوں کو الگ الگ کیٹاگری میں نہیں جمع کرتے تھے تو مسلمانوں کے بھی مذہب کا وہی حال ہوتا تھا جیسے عیسائیوں کے مذہب کا ہوا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ سال کے بعد تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سبور کھانا حرام تھا عیسائیوں نے کچھ سالوں بعد اس کو حلال کر دیا شراب پینا حرام تھا عیسائیوں نے کچھ سالوں کے بعد اس کو کیا کر دیا حلال کر دیا یہی حال قرآن اور حدیث کا ہوتا تھا مگر اللہ ہمارے بدرگو ہمارے عقابرین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے وہ ان فتنوں کو پہچان چکے تھے اسی لئے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس میں بڑے بڑے علامہ اور بڑے بڑے جو اسکولرز تھے اس زمانے کے ایسے دو سو علامہ کی ایک جماعت تھی اور جب بھی کوئی نئی حدیث آتی اور جب بھی کوئی نیا مسئلہ آتا وہ دو سو علامہ اس کے اوپر جراخ کرتے اس کے اوپر بحث اور مباحثہ کرتے اور اس کے بعد وہ تیہ کرتے کہ یہ حدیث میں عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اگر ان کو لگتا کہ یہ گھڑی ہوئی موضوع حدیث ہے اس کو اٹھا کے باہر کر دیتے اسی لئے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی وہ غیر مقلط تھے میں نے ان سے پوچھا وہ میرے کو پہلے پوچھنے لگے میں ان کا حلیہ دیکھ کے سمجھ گیا کیونکہ ان کا جو ٹریڈ مارک رہتا ہے وہ مارکٹ کے اندر ایک دم مشہور و معروف ہے صورت دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کونسے کمپنی کا موڈل ہے بول گے تو میرے کو پوچھے انہوں نے بولے آپ کون ہیں میں بولا آپ کون ہیں بولے میں اہلِ حدیث ہوں آپ کون ہیں بولے میں بولا میں مسلمان ہوں نہیں نہیں مسلمان کے علاوہ کون ہیں بولے آپ کا مطلق کیا ہے کونسی جماعت ہے میں بولا میں بھی اہلِ حدیث ہوں میں بھی حدیث پہ ہی عمل کرتا ہوں بولے اچھا آپ کونسی حدیث پہ عمل کرتے میں بولا بھئی میں وہ حدیثوں پہ عمل کرتا ہوں جن حدیثوں کو امامِ آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کی جو دو سو علماء کی جماعت تھی اس جماعت نے جن حدیثوں کو چھاٹ چھاٹ کر جماع کیا اور نماز اس حدیثوں کے مطابق جو پڑھتے ہیں کہ یہ اوریجنل میں صحیح حدیثیں ہیں ان حدیثوں پہ میں عمل کرتا ہوں میں بولا آپ کونسی حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں بولے میں بخاری کی حدیثوں پہ عمل کرتا ہوں بولے آپ بخاری کی حدیثوں پہ کیوں نہیں عمل کرتے بخاری کی حدیث امامِ آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حدیثوں سے زیادہ قوی ہے میں نے کہا میں بخاری کی حدیثوں پہ دو وجہ سے عمل نہیں کرتا پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پڑھ پوتے تھے علم کے اندر کون سے پوترے تھے بھائی پڑھ پوترے تھے اس لیے کہ امام بخاری کے جو استاد تھے عبداللہ ابن مبارک وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے امام محمد ان کے شاگرد تھے اور امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اس ناتے سے امام بخاری امام آزم کے کون سے پوترے ہونا پڑ پوترے ہونا تو میں بولا وہ علم میں پڑ پوترے تھے اس لیے اگر دیکھیں گے تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ صحابہ کے حضور کے بالکل قریب ہے اور انہوں نے صحابہ کا دور دیکھے اس لیے وہ حضور سے زیادہ قریب تھے اس لیے ہم ان کی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں امام بخاری کے اور حضور کے درمیان میں گیک ہو جاتا ہے بیچ میں اور تین پیڑیاں آ جاتی ہیں ایک ریزن تو یہ ہے دوسرا ریزن یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جتنی حدیثیں جمع کی ہے وہ ان کی اپنی جمع کی ہوئی ہے جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جن حدیثوں پر عمل ہوتا ہے وہ ان کے اکیلے کی جمع کی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ جو دو سو اسکولر تھے وہ دو دو مہینے تک ایک ایک حدیث کو جانچتے پرکتے تھے اس کے بعد وہ حدیث کو لے کر اس کے اوپر عمل کرتے تھے میں نے کہا کہ میں نے امام آزم پر نہیں وہ دو سو اسکولر جو ان کے پاس تھے ان کی جمع کی ہوئی حدیثوں پر اعتماد کیا تو کبھی بھی بات اس کی وزندار ہوں گی جو زیادہ لوگ مل کر کسی کام کو کریں گے میں بولا اس کے لیے میں ان کے حدیثوں پر عمل کرتا ہوں تو میرے محترم مضروبوں بتانے کا مقصد یہ ہے جو آیت میں نے قرآن کی پڑھی کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی جو جماعت ہے وہ کس کی جماعت ہے بولو علامہ کی جماعت ہے کیوں فرمایا یہ قربانیاں ہیں ان علامہ کی اور پھر آگے فتنے پیدا ہوئے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں سے ان کا جنازہ باہر نکلا کیونکہ وہ زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کو علامہ سے حسد اور جلن تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بڑے بڑے علامہ ہماری مان کر چلے اور علامہ یہ کہتے تھے کہ ہم خدا اور اس کے رسول کی مانیں گے اس کے مقابلے میں ہم کسی کی نہیں مانیں گے اسی لئے سعید ابن جبیر کو بیت اللہ کے سامنے حجرِ اسوت کے پاس بکرے کے جیسے زباہ کر دیا گیا تمام علامہ کی آپ کو ایتی ہی قانیاں ملیں گی دین کی خاصر انہوں نے ایسی قربانیاں دی اس لئے اللہ نے ان کی ایسی تعریف فرمائی اور جب امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا اس زمانے میں معمون رشید بادشاہ تھا وہ جو معمون رشید بادشاہ تھا اس معمون رشید بادشاہ نے ایک نیا فتنہ نکالا تھا اور وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق کہا کرتا تھا اس کے ساتھ میں کچھ پیٹ بھرو لوگ بھی تھے جس میں جعب اللہ زمخ شریع جیسے لوگ تھے اور اس کے اگنس میں جو لوگ تھے ان میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تھے امام احمد ابن حنبل نے جب اس کے خلاف آواز اٹھائی معمون رشید نے ان کو اپنے محل میں بلایا ان اللہ والوں کو جنہوں نے سو مرتبہ اللہ کی زیارت کی تھی ان کو پورا برہنہ کیا گیا کوڑوں سے ان کو اتنا مارا گیا جتنا ایک دانی کو سزا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے پیروں میں کھڑے رہنے کی طاقت ختم ہو گئی اور بیٹ کے نماز پڑھنے لگی یہ قربانیہ تھی اسی لئے کہا اللہ نے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کس کی جماعت ہیں علماء کی جماعت ہیں یہ قربانیہ تھی ان کی اب ہمارے ملک ہندوستان میں آتے ہیں شاہ ولی اللہ محدد زہلوی رحمت اللہ علیہ ان کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جنہوں نے اس ملک ہندوستان کے اندر دین کے پھیلانے اور حدیث کے علوم کو محفوظ کرنے اور حدیث کے علوم کو عام کرنے کے لئے خود کی اور خود کے بیٹوں کو انہوں نے قربان کر دیا لگا دیا یہ سب ان کے بیٹے تھے شاہ عثاق صاحب شاہ یعقوب صاحب یہ تمام لوگ لگ گئے اللہ کے دین کی محنت میں اور دین کا علم جو ہے ہندوستان میں عام کرنے میں ایسی قربانیہ دی ان لوگوں نے اور پھر ایسے ایسے اللہ والے سے حضرت سید احمد شہید سر ہندی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہاں اکبر بادشاہ نے ایک دین کی بنیاد رکھا تھا اس کا نام تھا دینِ الٰہی کیا نام تھا بھئی وہ دین کا ہاں دینِ الٰہی اور وہ دینِ الٰہی کیا تھا وہ دینِ الٰہی جو ہے کاکٹیل تھا وہ سمجھتا نا کاکٹیل آپ لوگوں ہاں چار پاس شربتوں کو اگر ایک میں ملا دیئے اس کا ایک کاکٹیل بنتا ہے اور شربتوں کا جو بناتے اس کو موقتیل کہتے ہیں تو وہ اکبر بادشاہ نے ویسا ہی کیا سارے مذہبوں کو ملا کے ان کی ایک کھچڑی بنا دیا سب کرو بولے مسجد میں جا کے نماز پڑھو بجن کیرتن بھی کرو مندر میں آکے کھڑا لے دھڑا لے دھڑا لے دھڑا لے دھڑا لے بھی بجاو بولے دونوں کام کرو بولے مسجد میں نماز کے لیے بھی جاؤ اور مندر میں آکے کیا کرو در کفے جامِ شریع در کفے جامِ شریعت در کفے سندانِ عشق ہر حوث ناکے ندانت جامو سندہ باختن اس زمانے کے ایک شاعر نے یہ شیر کہا فارسی کے اندر اب وہ زمانے میں اس نے دین کو ایسا مکس کر دیا اسی لئے ان کا دل جو ہے جو دھا بھائی کے اوپر آ گیا کیونکہ ان کو دونوں سماجوں کو ساتھ میں لے کے چلنے کا تھا تو جو دھا بھائی سے آپ نے نکاح کر لیے اور سارے راجپوتوں کو مسلمانوں کے سالے بنا دیئے اب اس کے بعد اکبر بادشاہ کا جو زمانہ تھا اس کے مقابلے میں سید احمد شہید سرہندی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کھڑے رہنے کے بعد بادشاہ کا مقابلہ کیا کس کا مقابلہ کیا ہاں پھر اکبر بادشاہ کی عقل ٹھکانے پہ آئی اس نے توبہ استغفار کیا اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ مسلمان ہو گیا اور یہ تمام خرافات کو اس نے ختم کر دیا ورنہ اگر وہ خرافات آج تک باقی رہتی تھی تو ہمارے کو پھر موقع بھی نہیں ملتا تھا آج جو مسلمان یہ جھگڑے کر رہے مسلکوں کے لیے ان کو ان سے زیادہ ان سے لڑنا پڑتا تھا دینِ الٰہی والوں سے اور ان پہ محنت کرنا پڑتی تھی کہ بابا ادھر مت جاؤ ادھر ہی رہو بلکہ مرہ ہمارے بدروگوں نے قربانیہ دی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ایسے عالم دین تھے پنجاب کے اندر انہوں نے آرجون سنگھ کا مقابلہ کیا کس کا مقابلہ کیا بھائی آرجون سنگھ کا مقابلہ کی یہ جو سکھو کے بڑے بڑے گروہ شمار ہوتے ہیں اس میں سے ایک کا مقابلہ حضرت شاہ اسماعیل شہید نے کی اور وہ علماء کیسے تھے ان کا مقام کیسا تھا مرتبہ کیسا تھا اللہ سے ان کا تعلق دیکھو کیسا تھا شاہ اسماعیل شہید جو ہے ان کا جب اس سے مقابلہ چل رہا تھا میں نے کتاب میں واقعہ پڑھا ہوں انہوں نے آرجون سنگھ سے یہ کہا تھا کہ خدا کی قسم میں تیری گردن کاٹ کے رہوں گا کیا کہا تھا انہوں نے خدا کی قسم میں تیری گردن کاٹ کے رہوں گا حضرت شاہ اسماعیل شہید اس کی گردن کاٹ سے اس سے پہلے اس نے پوری طاقت سے اٹھی ایک وار کیا کہ حضرت کے سر کو ان کے دھڑ سے جدا کر دیا مگر ولی کی زبان سے نکلا ہوا جو جملہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ولی جب کسی بات پر قسم کھاتا ہے اللہ ذمہ داری لے لیتے ہیں اس کو پورا کرنے کی ہاں اسی لئے شاعر نے کہا کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا اور میں اصلی گھی ہوں بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا مطلب ان کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں اوریجنل لوگ تھے وہ ڈبلی کے ڈالڈے کے جیسے نہیں تھے ان کا سر زمین پہ گر گیا اس کے باوجود وہ جو دھڑ تھا کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے شاہ اسماعیل شہید وہ اپنے دھڑ کے ساتھ گھوڑے پر وہ ارجن سنگ کے پیچھے کئی میل تک دوڑے اور جب پوری تلوار سے وار کیا اور اس کے سر کو زمین پہ گرا دیا اس کے بعد ان کا دھر زمین کے اوپر گرا یہ ہوتے ہیں ولی اور یہ تھے وہ زمانے کے علامہ اور یہ تھا ان کا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ میں کنیکشن ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کا زمانہ آیا ہمارے جو اکابیلین دیو بن تھے انہوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا اس ملک میں کسی بھی حال میں اسلام کو باقی رکھنا ہے اور اس زمانے کے جتنے علامات ہیں اس لئے میری عادت ہے میں علامہ کی شان میں کبھی کوئی گستاخی والا جملہ نہیں بولتا ہوں چاہے وہ عالم کسی بھی مسلک کے رہو میرے کو کچھ لینا دینا نہیں ہے میرے لئے ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ دیوبندی مسلک کے ہے تو ہی میں ان کی بہت تعریف کروں گا اور دوسرے مسلک کے ہے تو ان کو گرا بھلا بولوں گا میں نہیں بولتا ہوں ایسا اس کی وجہ اس کا ریزن یہ ہے میں نے پوری تاریخ پڑھی ہے یہ دوسرے مسلکوں کے بھی جو علامہ ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے انہوں نے اس زمانے میں جو قربانیہ تھی دین کو باقی رکھنے کے لیے میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس لیے یاد رکھو وہ کوئی ہمارے برابری کہنی ہے وہ ان کا بہت اوچھا مقام ہے ارے ہم بہت چھوٹے اور بہت گنے گار ہیں یہ جو آج کل کے چھپری پوٹے فیس بک اور واتس اپ کے اوپر بڑے بڑے آقابل علامہ کا مزاق اڑاتے ہیں مجھے اتنا برا لگتا ہے ابھی میں کیا بلوں آپ نام لے لے کر ککار بلاتے ہیں ان کو ان کا نام لیتے ہیں اور ان کے آگے پیچھے کچھ نہیں لگاتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخیہ کرتے ہیں اور ان کو سمجھائے ان کے سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے ارے بابا ان کے مقام دیکھو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھے قرآن کے ترجمے لکھے فتوے کی کتابیں لکھی اور پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے لگا دی ہاں ہمارا ان کا مسئلوں کے اندر اختلاف ہے مسائل کے اندر وہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف بھی میرے لیے رحمت ہے امت کا اختلاف بھی کیا ہے بھائی رحمت ہے لیکن ہم کو حق نہیں ہے ہم ان کی شان میں اور میں نے دیکھا ہوں خدا کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بات بول رہا ہوں میں نے ان لوگوں کا اتنا عبرتناک انجام دیکھا جو بڑے علامہ اور جو علامہ کی شان میں گستاخیاں ان کی غیبت کرنے والے ان کو پیٹ پیچھے برا بولنے والے میں نے ان کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہوں میں لوگوں سے سنے بھی باتیں نہیں سنا رہا میں نے دیکھا ہوں ان کو میں نے ان کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا میں نے ان کو آئیٹی آئیٹی بیماریوں میں مفتلا ہوتے ہوئے دیکھا ہوں ڈاکٹر پریشان ہو گئے کہ اس کا علاج کیا ہے اور کچھ دنوں میں ان کے انتقال ہو گئے جو علامہ کو پیٹ پیچھے برا بھلا بولتے تھے ان کی غیبتیں کرتے تھے ان کی چغنیاں کرتے تھے اس لئے ایک مسجد میں میں امامت کے لئے تھا واقعی دمیدار میں میری اگدم شاہی دعوت کی ایک دی اور میرے کو کھلاتے کھلاتے بولنے لگے بولے مولانا اصل میں میں آپ کو اس لئے بلایا ہوں بولے آپ جو بیان کرتے نا وہ بیان میں گالیاں نہیں دیتے بولے آپ میں بولا بھائی میں سمجھا نہیں آپ کے بولنے کا مطلب نہیں نہیں بولے کیسا ہے یہ جو جتنے فتنے ہیں یہ جو باطل فرقے ہیں ان کے جو بزرگ ہیں نا ان کو گالیاں دینے کا بولے اب انہوں نے دو چار لوگوں کے نام لے کے میرے کو بولے اس کو گالیاں دینے کا اس کو گالیاں دینے کا ان کو سب کو بولنے کا بولے تاکہ اپنے لوگوں میں اجتماعیت پیدا ہو میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی اللہ کے لئے معاف کر دینا میں بہت بنہگار انسان ہوں میری یہ حیثیت ہے ہی نہیں وہ تو ان کا تو مقام بہت اوچھا اور بہت بڑے درجے کے ہے میں کسی عام مسلمان کو بھی برا بلاب بولنے کے لئے اپنے اقدم شان کے خلاف سمجھتا ہوں تو ان کی شان میں میں کیسے بول سکتا ہوں ہاں میں بولا تم ہمارے پردان منتری کے بارے میں بولو دیڑھ پھٹیا کے بارے میں میں اس کو گالیاں دیتا ہوں اس کا مزاق اڑاتا ہوں اس کو فیپوچن بولتا ہوں اس کو بول سکتا ہوں میں بولا لیکن بزرگوں کے بارے میں اگر تم بولیں گے تو میں دونوں کان پکڑ کے بولتا ہوں یہ اپنے بس کی بات نہیں اس لیے کہ میں نے دیکھا ہوں ایسے لوگوں کو بزرگوں کی شان میں گستاقیاں کرنے والوں کا ایسا حشر ہوتے ہوئے ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک صاحب ہمارے استاذ کے پاس آکے بیٹھتے تھے اور صرف علامہ کی غیبتیں اور چغلیاں کیا کرتے تھے اور ہمارے استاذ ان کو سمجھاتے تھے بولتے تھے بھئی یہاں بیٹھ کے غیبت مت کیا کر اور ارے تورے سے ارے تورے سے نام لینے کا ارے وہ فلانے نے تو ایسا کرا ارے یہ تو ایسا ہمارے استاذ بلتے تھے بابا جس کے آماد اس کے ساتھ کل قیامت کے دن وہ اور اللہ جانے تجھے اللہ میں نے ذمہ داری نہیں دی لوگوں کی غیبتیں کرنے کی بزرگوں کو برا بھلا ارے ان کی قربانیاں ہیں دین کے لئے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں مر وہ سمجھتا نہیں تھا اور جس کو جائیں گا بس اس کا کام ہی یہ تھا دو سال پہلے مرنے سے دو سال پہلے اس کو پیرالائیسس کا آٹیک آ گیا اس کا پورا مو تیڑا ہو گیا وہ ایسا اندر سے پوشش کرتا تھا کچھ بولنے کی مگر اس کے ہوت نہیں ہلتے تھے اور مو میں سے آواز نہیں نکلتا تھا اللہ نے ہمیشہ کے لئے مو بن کر دیا اس کا مرنے سے پہلے ایسا اشارے کرتے تھے وہ حضرت میں کبھی کبھی ہمارے استاذ کے ساتھ ان کی ایادت کرنے کے لئے جب جاتا تھا میری آنکھوں میں بے ساختہ آسو آتے تھے عبرت کا نمونہ دیکھ کر کہ یہ آدمی اللہ کے ولیوں کے بارے میں اللہ کے بدرگوں کے بارے میں علامہ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا اللہ نے مرنے سے پہلے اس کے مو کو بن کر دیا اور عبرت بنایا اس کو اور واقعہ لکھا ہمارے بدرگ حضرت مولانا اشرف علی صاحب حانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی کتاب کے اندر کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے بچے تھے چھوٹے بولے تو پندرہ سولہ سال کی عمر ہوں گی بالغ ہو چکے تھے اب زیادہ علم سیکھنے کے لئے بڑے عالم بننے کے لئے اور علم کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے بغداد جانے کا ارادہ کی اپنے گھر سے روانہ ہو گئے بہت سارے لوگ جو ہے وہ زمانے میں بغداد جایا کرتے تھے کیونکہ بغداد بہت بڑا علم کا مرکز تھا اب بغداد پہنچنے سے پہلے ایک منزل پر پہلے زمانے میں سرائے ہوتے تھے رکنے کے لئے جس کو آج کے زمانے میں ہم لوگ دھرم شاڑا کہتے ہیں وہاں پہ لوگ رات میں قیام کیا کرتے تھے اب یہ جو حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ تھے وہ بھی ایک سرائے کے اندر رکے رکے تو اب وہاں پہ اور بھی کچھ لوگ رکے ہوئے تھے اب مسافروں کی عادت ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی آپ کون سے گاؤں کے ہیں کس لیے جا رہے ہیں مقصد کیا ہے آپ کا حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے اور دو لوگ تھے وہاں پر انہوں نے پوچھے میاں کہاں جا رہے ہو بولے تم تو انہوں نے بولے دیکھو بھائی میں ایران کا رہنے والا ہوں میرے ملک میں بہت شرک ہے گوز بیدتے ہیں میں ان اللہ والوں کے پاس جا رہا ہوں میں نے ان کا بہت نام سنا ہے بہت بزرگ آدمی ہے بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے دن ان کے صحبت میں رہو علم حاصل کروں اور اپنے بستی میں جا کر پھر محنت کروں اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو بھی قرآن حدیث سکھاؤں اور بیدتوں کو اپنے علاقے سے دور کر دوں آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے پوچھے دوسرے نے بولا دیکھو بولے بھائی وہ فلانے علاقے کے جو بادشاہ ہے ان کے پاس میں میرے والی صاحب وزیر ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ پڑھ لکھے میں بھی کوئی ڈگری وغیرہ حاصل کرلوں تو میرے اببا بادشاہ سے سفادش کرا کے مجھے بھی ایک آدھا پدہ اور پوست وہاں پہ دلا دیں گے میں اس کے لئے پڑھنے کے لئے جا رہا ہوں وہ دونوں نے اپنے وقت کا بہت بڑا علامہ ہوں پڑا لکھا انسان ہوں میرے پاس میں بھی بہت معلومات ہیں لیکن یہ جو بغداد والے عالم ہیں ان کی ذرا شہرت میں نے تھوڑی زیادہ ہی سن لیا ہوں بولے جہاں جاتا ہوں لوگ ان کے بارے میں بتاتے ہیں سناتے ہیں میں ان کا امتحان لینے کے لئے جا رہا ہوں بہت ان کی شہرت سنا میں نے دیکھنے کے لئے جا رہا ہوں ان کو کچھ آتا جاتا بھی کہ خالی لوگوں نے آئی سی فیمس کر کے رکھ دیئے اس کے بعد اس نے اپنے بیک کے اندر سے اپنے تھائلی میں سے ایک کتاب نکالا یہ پھلیتہ دیکھ رہا کیا بولے آئیسے آئیسے سوالہ لکھے ہوئے ہیں بولے میں نے اس کے اندر اس نے اگر اس کے جوابہ دیا تب میرے کو سمجھ میں آئیں گا کہ واقعے میں بھی وہ عالم ہے کہ خالی آئی سی چھے بول کے ایسا امتحان لیتا دیکھتا نہ بولے اس کو میں کتا بڑا عالم ہے تو اور واقعے میں آج کے زمانے میں لوگوں میں یہ فطرت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اگر دین کا کام کرنے لگا لوگ اس کی ٹانگ پکڑ کے کھشتے خود بھی نہیں کریں گے اور اس کو بھی نہیں کرنے دیں گے اب میں روزانہ ووٹس اپ پہ ایک مسئلہ لکھ کے بھیجتا ہوں اور اس کے نیچے اپنا نام لکھتا ہوں تو آج تک میرے کو کبھی کسی مسئلہ کے عالم نے کبھی کسی عام آدمی نے یہ نہیں لکھا کہ بھئی آپ ایسا کیوں اپنا نام وغیرہ لکھتے ہیں مگر ایک بیچارے میرے برادری کے عالم صاحب ہیں ان کو اتنی تکلیف ہوتی وہ میرے ساتھ بحث و مباعثہ کرتے ہیں بولے تم تمہارا نام کیوں لکھتے نیچے میں بولا بھئی میرے کو دکھاوا کرنے کا وہ شوق ہے میں اس کے لئے لکھتا ہوں ارے بابا میں نے وہ مسئلہ لکھا میں اس کے لئے لکھتا ہوں تاکہ کسی کو میرے سے بحث کرنے کا ہے وہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ میرے سے پوچھ سکے کہ تم نے یہ مسئلہ لکھے یہ کون سے کتاب میں سے لکھے یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ذرا بتاؤ یہ کیا کیا مسئلہ ہے اس کے لئے میں لکھتا ہوں وہ ذمہ داری لینے کے لئے کیا لینے کے لئے ذمہ داری کہ میں ریسپونسیبل ہوں وہ مسئلے کے لئے اس کے لئے میں میرا نام میری نور مسجد کا نام اور سید نگر اور ہڑپ سر کا نام لکھتا ہوں اگر تمہارے کو میرا نام لکھنے سے تکلیف ہے تو بولو کل سے میں تمہارا نام لکھتے جاؤں گا خالی تم میرے کو پرمیشن دو مگر اس کے بعد اہلِ حدیث غیر مقلدین اور دوسرے فرقے والوں کی طرف سے جو تمہارے کو سوالات آئیں گے اور جو تم کو چاروں طرف سے لوچنا شروع کریں گے اس کے بعد میرے کو نہیں بولنا میرا نام کیوں ڈالے مولے وہ ہم ڈالتے ہیں اسی لئے کیونکہ دیکھو کوئی بھی چیز آپ ڈالتے ہیں ابھی میں نے دو تین روز پہلے ایک مسئلہ ڈالا تھا عورتوں کے اعتقاف میں بیٹنے کے بارے میں کہ عورتوں کے لئے افضل ترین جگہ گھر کی مزید ہے تو فوراں دو چار غیر مقلدین نے میرے کو فون کی بولے آپ کے پاس اس کا حوالہ کیا ہے کون کی کتاب میں پڑے آپ نے میں بولا بھئی میں نے اس میں کتاب کا حوالہ لکھ دیا ہوں وہ حوالہ نہیں چلتا بول ہم کو عربی کتاب کا حوالہ چاہیے اردو کتاب کا حوالہ چاہیے کیا اردو کا حوالہ نہیں عربی کتاب کا حوالہ چاہیے تو لوگ جو ہے نا اس کے لئے کبھی بھی آپ کوئی چیز لکھ رہے ہو بھیج رہے ہو اپنا نام ڈالو تاکہ پڑھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے تو ایسے ہمارے زمانے میں بھی ہے تو وہ زمانے میں بھی تھے ایسے بلے ان کا انتحان لینے کے لیے میں جا رہا ہوں اب تینوں پہنچے ان اللہ والوں کے دربار میں دربار میں جانے کے بعد میں ان اللہ والوں نے جو ہے اپنا سبق پڑھا رہے تھے سبق ہونے کے بعد بلے وہ تینوں جو آئے مہمان ان کو بھیج کے دے دو اب تینوں گئے ان اللہ والوں کے سامنے بیٹھے جا کر جا کر بیٹھنے کے بعد میں اس سے پہلے کہ یہ تینوں اپنی بات شروع کرتے کہ میں فلانی جگہ سے فلانے کام کے لیے آیا ہوں ان اللہ والوں نے کہا کہ بس بس کوئی بھی مو کھولیں گا نہیں میرے سامنے اب میں جو بولوں گا خالی سننے کا میں جو بولوں گا وہ کیا کرنے کا خالی سننے کا کھڑے رہے جاؤ گلے میاں تو تمہارے والی صاحب فلانے بادشاہ کے یہاں پہ وزیر ہے نا بولے جی حضرت تم یہاں پہ یہ پڑھنے کے لیے آئے ہو کہ ڈگری لے کے تم بھی کچھ کرنا چاہتے ہو بولے جی ہاں چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ ان کا ایڈمیشن کرا دو اور انشاءاللہ تم ڈگری بھی لے کر چلے جاؤں گے اور بادشاہ کے یہاں تم کو عوضہ بھی مل جائے گا اس کے بعد حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کہا بولے بیٹا آپ بھی کھڑے رہ جاؤ تم ایران سے آئے نا بولے ہاں میں بھی ایران سے آیا ہوں تمہارے گاؤں میں بیدت ہے شرک ہے ہاں بولے میرے گاؤں میں کفر ہے بیدت ہے شرک ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے تم کو اتنا علم عطا فرمایا ولایت کے اتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ بغداد کے تمام ولیوں کی گردنیں تمہارے سامنے جھکی ہوئی ہیں اور وہ وقت آیا حضرت ثانوی نے لکھا ایک مرتبہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی بغداد میں وعات دے رہے تھے لاکو ولی سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور تمام کی گردنیں ان کے سامنے کہتی تھی بھائی جھکی ہوئی تھی دیکھو ان اللہ والوں کی نظر اور تیسرے سے کہا بولے دیڑ شاہ نے تو میرا امتحان لینے کو آیا نا اٹھ رہے بولے تو اٹھ کھڑے کھڑے کہا ہے رہے بولے تیری کتاب جس میں تُنہیں سوالات لکھ کے لائیا تھا نکال اس کو بیگ میں سے باہر اب وہ تو ایک دم پریشان ہو گیا وہ کتاب کو اس نے باہر نکالا میرا امتحان لینے کو آیا میرے سے سوالات پوچھتا کھول تیری کتاب تیرا پہلا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے تیرا دوسرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے تیرا تیسرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے چوسہ سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے اس نے جتنے سوالات لکھے لے کر آیا تھا ان اللہ والوں نے تمام سوالوں کے جوابات اس کو دے دی اور اس کے بعد کہا کہ تُو بے عذب ہے علماء کی شان میں غستافیہ کرتا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں اللہ تجھے ایمان پہ نہیں کفر پہ موت دے رہا ہے اللہ والوں کی نظر معمولی نہیں ہوتی ہے اسی لئے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی بھی کسی اللہ والے کے نات کو لگنا نہیں اور اس کو چھیڑنا نہیں ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک اللہ والے راستے سے گزر رہے تھے اور وہیں قریب میں جو ہے ایک عاشق اور معشوق بھی گزر رہے تھے اب ان اللہ والوں کا پیر پانی پہ گرا چھیٹے اڑے اور وہ جو حضرت کی معشوقہ تھی اس کے آنگ پہ وہ پانی کے چھیٹے چلے گئے غصہ آ گیا عاشق صاحب کو اور یہ جتنے عاشق رہتے معشوقہ کے ساتھ میں ان کا ٹیمپریچر ایک دم ہائی رہتا بائیک پہ بھی بیٹے ہوئے رہیں گے گاڑی بھی چلاتے رہیں گے تو پھر کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں پولیس والا روک رہا تو رکھنے کو تیار نہیں ایسا ہی ان صاحب کا حال سا غصہ آ گیا اور غصے میں انہوں نے ان اللہ والوں کے شہرے کے اوپر ایک تھپڑ رسیت کر دیا اس سے پہلے کہ وہ تھپڑ مکمل ہوتا وہ اللہ والے کے گرنے سے پہلے وہ عاشق دوسری طرف گرا اور تڑپ تڑپ کے مر گیا وہ عورت شور مچانے لگی لوگ جمع ہو گئے کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا یہ جو بڑے میاں ہیں انہوں نے میرے عاشق کو ختم کر دیا اس کا قتل کر دیا وہ اللہ والے کہنے لگے میں نے کسی کا قتل نہیں کیا میرے پیر سے پانی اڑا اس کے عاشق کے اوپر اس کے معشوقہ کے اوپر پڑا اس کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا اور اس نے مجھے مارنے کے بعد میرا جو عاشق ہے اس کو غصہ آیا اس نے اس کو مار دیا دونوں کا حساب کتاب برابر ہو گئے اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں تو وہ جو اللہ والے تھے اللہ نے ان کو اندر کی نظر عطا فرمائی تھی اسی لئے فارسی کے شاعر نے کہا کہ قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ آدمی آخر میں اس کو ایک عیسائی لڑکی سے محبت ہو گئی وہ عیسائی لڑکی کے قینے پر اس کے سور چرانے لگا اور عیسائی مذہب کے اندر اس کی کیکو موت آگئی اس کے لئے میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والی جو جماعت ہے وہ علامہ کی جماعت ہے اس لئے علامہ کی غیبت سے چغلیوں سے ان کے پیٹ پیچھے برائی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ہم کو نئی معلوم کس کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے خاص طور پر یہ رمضان کے مہینے میں آج جو ہے ہمارے زمانے میں علامہ اکرام کے حدیعے کو لے کر مسلمانوں کے اندر ایک نئی ہوا چل رہی ہے لوگ اپنے دل سے فتوے دے رہے ہیں بولے حافظوں کو حدیعہ نہیں دینا چاہیے اور اماموں کو حدیعہ نہیں دینا چاہیے حالانکہ یہ بات سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا آپ اپنے علامہ کی خدمت کر سکتے اپنے اماموں کو حدیعہ دے سکتے اپنے مسجدوں کے خدمتگاروں کو دے سکتے اتنا دینا چاہیے یہاں تک کہ وہ امام جو پرمننٹ ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ وہ جو بچے ہیں بچارے جو مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں یوپی سے بیہار سے دور دور سے ہمارے علاقوں میں ترابی پڑھانے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے اس لیے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ مدرسوں میں عالم بنتے ہوتے ہیں بچاروں کو یہ اگر حدیعہ میں کچھ پیسے مل گئے وہی پیسوں پر ان کا سال بھر کا خرچہ چلتا ہے کیا چلتا ہے بھائی سال بھر کا خرچہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا جس وقت میں جامعہ حسینی آراندر کے اندر پڑھتا تھا میرے ساتھ پڑھنے والے بچارے یوپی بیہار کے بچے جمعہ کے دن وہ نیٹے اٹھانے کا کام کیا کرتے تھے ریتی اٹھانے کا کام کرتے تھے مستری کے ہاتھ کے نیچے وہ مزدوری کا کام کرتے تھے اور وہ ایک دن میں جو پیسے ملتے تھے اس سے اپنا ہفتے بھر کا خرچہ چلا کے مدرسے کی اپنی تعلیم پوری کرتے تھے چلو ٹھیک ہے ان کو ترابی کا حدیعہ مد دو آپ کو نہیں دینا ہے ارے آپ اپنے دل سے تو دے سکتے لوگ آج جو ہے دنیا داروں پر دنیا کی چیزوں پر لاکو روپیے خرچہ کر رہے ہیں اگر آپ نے کسی مدرسے کے تعلیم علم پر کسی حافظ قرآن علم دین پر دو پانچ ہزار روپیے خرچہ کر دیئے تو کیا نفصان ہوں گا ہمارا اور لوگوں کو یہیں پہ فتوے یاد آتے ہیں ایک مسجد میں میں امامت کرتا تھا میں مسجد کے اندر قرآن پڑھتے بیٹھا ایک چچا میرے پاس ایک کتاب لے کر آئے اور لانے کے بعد میرے کو بولنے لگے دیکھو بولے اس میں میں بولا کیا دیکھو نہیں نہیں تمہیں دیکھو بولے اب وہ میرے کو ایسا بولنے لگے جیسے میرے نام اعمال کی کتاب لے کر آئے انہوں نے میرے کو بتا رہے دیکھو تمہارے کارنامیں اس کے اندر کی ارے میں بولا بولو بھئی کیا دیکھو میں بولے دیکھو اس میں لکھے واہ ہے تراوی کے حدیعے کے بارے میں میں بولا میں نہیں دیکھتا اس کو بند کرو اور بازو کو رہن دو پہلے میرے کو یہ سوال کا جواب دو تم کو غلامہ کے تراوی کے حدیعوں کی فکر ہے کبھی تم نے خود کی کمائی کے بارے میں سوچے گیا تمہارا سیلینڈروں کا دو نمبر کا دھندہ ہے تمہارے بھو کے نام پہ سیلینڈر آتے بیٹو کے نام پہ پورے خاندان کے نام پہ تم نے سیلینڈر آبک کرے ہوئے ہیں اور تمہارا دھندہ ہوئی ہے میں بولا گورنمنٹ سے ساڑھے تین سو روپیہ میں لینے کا اور بیچارے جو مزدوری کرنے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو بارہ بارہ سو پندرہ پندرہ سو روپیہ میں بیچنے کا یہ کمائی جائز ہے کیا کبھی پوچھے کہ کسی مفتی سے کسی مولانا سے کہ میرا یہ دھندہ ہے وہ میرے لئے جائز ہے کیا نہیں تم کو تراوی کے حدیعے کی بہت فکر اور اپنے دھندے کی فکر نہیں ہے میں کونسی کمائی کھا رہا ہوں بولی اس کے لئے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ سب چیزوں میں مت پڑھو یاد رکھو قدر کرو اپنے علامہ کی کیونکہ میرا یہ بیان جہا بہت سارے لوگ سنتے ہیں جو سننے والے ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا جہاں جہاں پہ بھی لوگ سننے والے ہیں وہ اپنے یہ جو عیسی باتیں پھیلانے والے ہیں بلکل دھیان مت دو ان کے طرف بلکہ اپنے علامہ کی خدمت کرو اپنے مسجدوں میں جو آئے وے حافظ ہے علم ہے جو بچے ہے بیچارے جو مدرسوں کے طلبہ ہے جو قرآن سنانے آئے ہیں بھرپور دل کھول کے ان کی خدمت کرو ان کی خدمت کریں گے اللہ تمہارے روزی میں اور کمائی میں کمی نہیں کرے گا کریں گے نا بھائی انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و ابی حمدی سبحانک اللہ و ابی حمدی کا نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفرو کا و نتوبو علی اور معافی چاہتا ہوں بھائی کیونکہ یہ ٹاپک تھوڑا بڑا ہو گیا ابھی اصل میں آدھا باقی رہوا ہے لیکن ابھی ٹائم بہت ہو گیا میں بولا چلو ابھی دعا پڑھا دینا ایک آدھے دن جمعہ کے دن اس کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی